مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل کسی کو بلاو مائٹ کو سیٹ کریں ان کو یہیں بٹھا دو نا الفی سے چپکا دو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ پڑھا ہے اس میں میں نے عرض کیا تھا یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا لوگ کہتے ہیں نا تو اللہ میاں بھی پوچھ رہے ہیں کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے اب دیکھو اس سے پتا چلتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہونا بھی ایک دلیل ہے آج کل میں ایتھیسٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں ایک پاکستانی ملحد ہے بہت زیادہ اوٹ پٹانگ باتیں پھیکتا رہتا ہے لمبی لمبی پھیکتا رہے گا اس نے یہ دعویٰ کیا اور یہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ اس کی خاصیت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نام کا کوئی شخص دنیا میں نہیں گزرا حضرت موسیٰ نام کے کوئی پیغمبر بولو بھائی نہیں گزرے اور فیرون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اگر یہ اتنا ہی آثینٹک ہے تو کسی تاریخ دان نے یہ واقعہ نقل نہیں کیا یہ تمام پیغمبر معاذ اللہ معاذ اللہ فرضی واقعات ہیں یہ فرضی ہے کوئی بھی نہیں ہے نا عیسیٰ ابن مریم کوئی کچھ بھی نہیں ہے البتہ اس نے یہ اطراف کر لیا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ سے ثبوت ملتا ہے کہ آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت نہیں ملتا اور کسی تاریخ لکھنے والے نے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر نہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں قرآن مجید میں سورہ ناس ہے نا سورہ ناس اس میں اللہ نے کیا فرمایا قُلْ اعوذُ بِرَبِّ النَّاس یہ بہت اہم بات ہے اسے غور سے سنیں اللہ نے یہ آپ کو اصول ہر جگہ کام آئے گا صرف ان لوگوں کے خلاف نہیں ہر جگہ یہ اصول کام آئے گا قُلْ اعوذُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس اِلَاہِ النَّاس مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس مِنَ الْجِنَّتِ وَنَّاس دیکھیں سورہ فلق اور سورہ ناس جو نازل ہوئی وہ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے مختلف قسم کے شر اور فتنوں سے دنیا میں انسان جب جیتا ہے تو بہت سارے فتنے ہیں نا جن سے ہمیں پناہ کی ضرورت ہے اور پناہ کون دے گا؟ اللہ اللہ کہتے ہیں میری رحمت کی آغوش میں آ جاؤ تو اس سے بھی بچ جاؤ گے اس سے بھی بچ جاؤ گے تو پناہ میں لانے کے لیے دو سورتیں نازل ہوئی ہیں ایک سورہ فلق اور دوسری سورہ ناس دونوں میں بڑا فرق ہے سورہ فلق میں کیا ہے دیکھیں قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے اللہ کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رات کی تاریکی بیٹا بات میں بانتے ہیں نہ کھجورے بیانٹ میں جس سب جس سب ہوگی ٹھیک ہے تو رات کی تاریکی کو ختم کر کے صبح کی روشنی لانے والا یعنی جب وہ رات کی تاریکی کو ختم کر سکتا ہے تاریکی بھی تو تاریکی سمجھتے ہیں اندھیرہ وہ بھی تو ایک فتنہ ہے نا انسان بہت سے کام نہیں کر سکتا کراچی میں اگر آپ اندھیرے میں روڈ پہ سفر کریں گے کھڑے میں گر جائیں گے پتہ ہی نہیں چلتا کھڑا کب آئے گا ٹھیک ہے نا یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کتنا گہرا کھڑا آئے گا تو سپیڈ بریکر سامنے ہے یا نہیں ہے میری گاڑی کا انجن وہ جو انجن آئل لیک ہوا سپیڈ بریکر سامنے نظر ہی نہیں آیا کیونکہ کوئی نشان ہی نہیں تھا ہم سپیڈ میں جا رہے تھے اگرم جب ہمیں پتا چلا کہ ہم چاند پہ پہنچنے والے ہیں اور ستاروں سے ہم قریب ہو گئے ہیں یہ پانچ سال پہلے میرے ساتھ یہ حاصل ہوا میں ڈرائیو کر رہا تھا رات کو بڑی سپیڈ کے ساتھ اور ہائیوے کی طرف سے سرویس روڈ پہ تھا میں سرویس روڈ بھی ہائیوے کے آپ کو بتائے کہ وہ کھلے ہوتے ہیں بڑی سپیڈ کے ساتھ ہم آ رہے تھے جتنی سپیڈ کے ساتھ وہ ویمن رائٹس کی خواتین نے خواتین کو مارا تھا نا اس سے زیادہ ہماری سپیڈ تھی نہیں اس سے تھوڑی کم تھی یہ چھانی نصول ہے اس کا جنہوں نے بیان سنا ہوئے ان کو سمجھ میں آئے گا تو سپیڈ کے ساتھ جب مجھے سپیڈ بھرے کر اتنا بڑا اور اس پہ کوئی نشان نہیں ہے کوئی لائٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں تو جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو ایسے ستارے جو ہیں نا بلکل قریب نظر آئے گئے یار اتنا ڈسٹنس تھوڑا سا آج کم محسوس ہو رہا ہے اس ستاروں کا جتنا پہل چاند کچھ بڑا بڑا نظر آ رہا ہے اس کے بعد جب پرانا ڈسٹنس بہال ہوا تو پتہ چلا کہ بھائی گاڑی اچھل کے دھڑام سے نیچے آئی ہے خیر یہ واقعہ کا حصہ نہیں اس پہ شوٹ گلپ بنا دیں گے لوگ بولیں گے دیکھو مفتی صاحب ممبر پر گاڑی کے واقعہ سناتے ہیں تو میں کراچی کے روڈوں کا تھوڑا سا ہلکا سا بتا کے بس چلتا ہوں آگے تو وہ ہوئی ہم بچ گئے اللہ کا شگر ادا کیا چلو بھائی چلتے رہے لیکن وہ ہوا یہ کہ انجن آئل جو ہے نا لیگ ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ لیگ ہوتے ہوتے ہیں انجن سیز ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا یہ ہوتا ہے کراچی جان بچی لاکھوں پائے اس پہ لوگ شگر ادا کرتے ہیں ہم نے بھی شگر ادا کیا خیر تو رات کی تاریخی ایک فتنہ ہے اصل میں یہ بتانے کے لیے پورا واقعہ سنایا ہے کہ کراچی میں یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے تو اللہ نے قسم اڑھائی اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اللہ کو اس صفت کا واسطہ دو کہ اے اللہ تو رات کی تاریخی کو دور کر کے صبح پیدا کر دیتا ہے تو اے صبح کے مالک میں تیری پنہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ کی اس صفت کو ہائلائٹ کیا نا دیکھو جب کسی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اس کو اسی مناسبت سے واسطہ دیا جاتا ہے نا آپ چاہ رہے ہو کہ سامنے والا مجھ پہ رحم کرے تو آپ اسے یوں کہو گے اے رحم دل یہ کہو گے نا اے رحم دل بھیگ مانگنی ہے اے سخی انسان اگر آپ اسے یوں کہو کہ اے کنجوس آدمی تو وہ تو نہیں دے گا تو اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے کہ جس چیز سے پناہ مانگنا چاہتے ہو تو اللہ کو اسی کی مناسبت سے اس صفت کا واسطہ دیا کرو یہ اللہ نہیں سکھایا ہمیں اللہ ہی سکھاتا ہے آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے پریشان میں اللہ سے دعا کیسے مانگو اللہ نہیں سکھائی کہ ایسے مانگو تو قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اے اللہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں یوں دعا مانگو اللہ نہیں قُلْ کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی اللہ کو اس کی ایک صفت کا واسطہ دیا گیا ہے اور جو پناہ مانگی گئی ہے کتنی چیزوں سے مِن شرِ مَا خَلَقِ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ان کے شر سے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے بھئی شور بھئی ویڈیو نہ بناے بلکل اللہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا مجھے بتا دیا کریں نا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو اپلوڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتی ایک فتنہ پھیل سکتا ہے اس سے تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے وَمِن شَرِّ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ اور جو عورتیں جادو کرتی ہیں گریں لگا لگا کے پھوکتی ہیں جادو میں یہ بھی ہوتا ہے جادو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو جادو کرتے ہیں وہ گریں لگا لگا کے نام پڑ پڑ کے پھوکے مارتے ہیں تو ان سے بھی کتنے شر ہو گئے تین وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور حَسَد کرنے والے کے شر سے جب وہ حَسَد کرنے لگے اللہ کو ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی گئی چار چیزوں سے لیکن سورہ ناس میں معاملہ الگ ہے قُلْ اے نبی کہہ دیجئے اعوذ بِرَبِّ النَّاس میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی جو لوگوں کو پالنے والا ہے پالنے میں حفاظت بھی آگئی نا لوگوں کی حفاظت کرنے والا مَلِكِ النَّاس جو لوگوں کا بادشاہ ہے یہ اللہ کو اس کی دوسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے الہِ النَّاس لوگوں کا خدا ہے معبود ہے اللہ کو اس کی تیتری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے مِن شرِ الْوَسْوَاسِ وَسْفَسَا ڈالنے والوں کے شر سے نہیں آ رہی بات سورہ فلق میں اللہ کو صرف ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی ہے چار چیزوں سے یعنی اس میں یہ بتا دیا کہ جن چار چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہو یہ اتنی خطرناک نہیں ہیں بس اللہ کو ایک صفت کا واسطہ بھی دو گے تو دعا قبول ہو جائے گی ان سے پناہ میں لانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ خطرناک چیزیں نہیں ہیں ارے تھوڑے پیسے مانگنے ہوں تو ایک آدھ واسطہ دیا جاتا ہے بس رشداری کا یار آپ مجھے سو روپے دے دو آپ میرے مامو بھی ہو اور آپ بس اتنا کافی ہے مامو سو روپے دے آپ میرے بانجھے بیٹھے ہیں میں کئی مامو کے سو روپے نہ مانگ لیں یا ابو بس ابو کو اببہ ہونے کا واسطہ دیا جائے گا ماں سے پیسے مانگ رہے ہو امی کہیں کیوں دوں آپ میری ماں ہو اتنا تو حق بنتا ہے نا آج کل بچے ماں باپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے ابو ہیں آپ میری امی ہیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ابھی کبار سو روپے دے دیا کریں تو ایک صفت کا واسطہ دیں گے نا لیکن اگر یہ ایک کروڑ روپے قرضہ چاہیے گھر سے اتنا کافی نہیں ہے آپ میرے ابو ہیں اتنا کافی نہیں ہے بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو بھائی اس کے لیے دیکھیں آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کا دیہ آپ کے پاس بیسہ بھی بہت ہے بیسے والے بھی ہیں اور آپ میرا خیال بھی کرتے ہیں اور میں آپ کا لڑلا بھی ہوں تو جتنے واسطے دے سکیں گے آپ دیں گے اببہ کے اندر جتنی کوالٹیز ہوں گی سب کو ہائلائٹ کریں گے کیونکہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ تھوڑی نہیں ہیں سورہ فلق میں اللہ نے بتا دیا کہ مجھے میری ایک صفت کا واسطہ دو چار چیزیں مانگ لو لیکن سورہ ناس میں بتایا کہ تین صفات کا واسطہ دو وہ واسطہ بھی بڑا تگڑا ہے ہے بھئی اللہ لوگوں کا معبود لوگوں کا لوگ میں تو ہم بھی داخل ہیں نا لوگوں کا معبود لوگوں کا مالک لوگوں کا پالنے والا یعنی صفات بھی تگڑی اور ان کی تعداد بھی زیادہ اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے اس سے پتا چلا کہ آپ اللہ سے بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو کیونکہ یہ کمبخت وسوسہ ڈالنے والے جیسے بیڑا غرق کرتے ہیں جادوگر ایسا بیڑا نہیں غرق کرتا حسد کرنے والا ایسا بیڑا نہیں غرق کرتا اور رات کی تاریخی ایسا بیڑا نہیں غرق رات کی تاریخی میں تو انجین آئل لیگ ہو گیا نا یہ ہو جائے گا سامپ کٹ لے گا کوئی بہت زیادہ ہو گئے جنٹوڑیل بھوت آ گیا تو جنٹوڑیل بھوت سے کیا ہو جائے گا بھئی جسم کا نقصان ہوگا نا زیادہ زیادہ تو مرنا تو ویسے ہی ہے نا مرے گا آخر میں بلاخر تو ویسے نہیں مرے گا کیا ہے بھئی صحت مند ہوگی بھی تو مر جائے گا ریزلٹ تو ایک ہی ہے لیکن جو وسوسے ڈالنے والے لوگ ہیں نا یہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں آپ کا سکون برباد کر دیتے ہیں جن چڑیل بھوت کا علاج ہو جاتا ہے وسوسوں کا علاج جو حقیقی وسوسے ہیں ایک وسوسے تو وہ ہوتے ہیں جو وہمیوں کو ہوتے ہیں یہ تو ان کا دماغ کیا ہے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا ایک وسوسے وہ ہیں جو حقیقی مانوں میں کیا ہے اچھا بھلا اتمنان کی زندگی تھی ایسی چیزیں جو دو اور دو چار کی طرح ثابت ہو چکی ہیں ان میں کنفیوزن پیدا کر دینا یعنی آپ کو سورج نظر آ رہا ہے کہ بھائی سورج ہے دوپہر کے بارہ بج رہے ہیں لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے ایک بندہ آکے تقریر کرتا ہے یہ سورج نہیں ہے اور الٹی سیدھی بحث کرتے کرتے آپ کو کیا کر دے گا وہ کنفیوز کر دے گا آپ کو شک ہو جائے گا یا تو میں اندھا ہو گیا ہوں یا کیا مسئلہ ہے پھر دو چار اور اس کے ساتھ مل گئے تو اب آپ اتنے کنفیوز ہو جاؤ گے کہ آپ کہو گے یار وہ جو دن کے بارہ کی دیفنیشن کیا ہے اور رات کے بارہ کی دیفنیشن آپ کے پورا شیڈول آؤٹ ہو جائے گا نا تھوڑے دنوں میں آپ دماغی توازن کھو بیٹھ ہو گے تو وہ چیزیں جو دو اور دو چار کی طرح ثابت ہیں جو وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہیں ان چیزوں میں کنفیوزن پیدا کر کے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور جب آپ بھٹکتے ہو تو پھر یہ نہیں کہ دوسرے ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاؤ کسی ٹریک پہ چلنے کے قابل نہیں رہتے جیسے کہ ہاتھ کل وہ انجینئر صاحب کر رہے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں نہ تو اس نے یہ بتا ہے کہ یہ والا فرقہ صحیح ہے تو اس کو فالو کر لو سارے فرقوں میں کیڑے نکال نکال کہ سب پہ اعتماد ختم سب علماء پہ اعتماد ختم کوئی اپنا فرقہ لانچ کر لو اپنا بھی نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے لٹکاوائے آدمی نہ ادھر کا نہ ادھر کا اور ایسے لوگوں پہ خود بھی کچھ دنوں میں اعتماد ختم پھر وہ یا تو وہ قادیانی بن جاتے ہیں یا منکرین حدیث بن جاتے ہیں پرویزی یا وہ بالکل ملحد بن جاتے ہیں کہ یار مذہب کی قید سے اپنے آپ کو نکالو یہاں تو اختلاف کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے سب کی کتابوں میں کیڑے سب کی سب غلط فلاں ایسا فلاں ایسا پھر تھوڑے دن میں انسان کہتا ہے ہی اکیلہ سے ہی کیسے ہو سکتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں سے بھی جاتا ہے تو جو تیہ شدہ باتیں غامدی صاحب نے کیا رجم پوری امت کا اجماع ہے کہ شادی شدہ مرد کو کیا کیا جائے گا رجم اس میں خامخہ میں ایک نئی تقریر اور ایک ایک بحث چھیڑ کر اس کو کیا بنا دیا مشکو کہ اسلام میں رجم نہیں ہے بیٹھے بیٹھے اب عامی آدمیوں کو تو پاس دلائل نہیں ہوتے نا اس سے وہ رجم کا بھی عامی آدمی نے انکار کیا اور جتنے بڑے بڑے فقہا محدثین جو اس کے قائل ہیں کہ شادی شدہ مرد جب زنا کرے گا تو پتھروں سے مار کے حلاق کیا جائے گا یہ شریع سزائے ان تمام علماء پر بھی اعتماد بولو بھائی ختم منکری نے حدیث کیا کرتے ہیں ایسی ایسی باتیں نکال کے لاتے ہیں کہ آپ کا حدیث پر سے اعتماد ختم لیبل لگاتے ہیں ہم صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قرآن پر سے بھی اعتماد ختم لیبل اچھے ہوتے ہیں تو یاد رکھو وسوسہ وہ شخص نہیں ڈالتا جو کھلا دشمن ہو وسوسہ اکثر وہ ڈالتا ہے جو دوست بن کے خیرخوا بن کے آپ کو ورگل آتا ہے جو خیرخوا بن کے آپ کو کہتا ہے میں آپ کو صحیح گائیڈ کر رہا ہوں حالکہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے غلط گائیڈ تو اسی طرح یہ جو ایتھیس لوگ ہیں ملحد یہ لوگ بھی جو چیزیں دو اور دو چار کی طرح ثابت ہو چکی ہیں ان چیزوں میں بحث چھیڑ کرنا لوگوں کو کس میں ڈال دیتے ہیں وسوسے میں اب یہ تخریر ایک ملحد نے چھیڑ دی کہ جتنے پیغمبروں کا قرآن میں ذکر کرتا ہے یہ سیرے سے ان کا کوئی وجود ہے ہی نہیں چلو جو بے دین لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی یہ پیغمبر آئے ہیں کوئی ان کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے کوئی ان کی نبی ہونے کا انکار کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ شخصیت ہی کا انکار کر دیا جائے کہ ایسی کوئی شخصیت بولو بھائی آئی نہیں مجھے خیال ہوا کہ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں اس سے کہتا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص یا یہ شخصیت دنیا میں آئی نہیں ہے کسی موررخ نے کوئی تاریخ دان نے نہیں لکھا مجھے ایک باہ بتاؤ جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان میں ہسری کی جو ڈیٹ بیان کی جاتی ہے وہ تو حضرت عیسیٰ کی طرف منصوب کی جاتی ہے کی نہیں کی جاتی کوئی موررخ ایسا ہے جو ہجری یا عیسمی سال کے علاوہ کسی اور تاریخ سے بات کرتا ہو کیا ہو گیا تو یہ اللہ نے کتنا بڑا انتظام کیا ہے پیغمبروں کے وجود کی دلیل کے طور پر کہ انسانی زندگی پر پیغمبروں نے اتنا زبردست حصر ڈالا ہے کہ انسانوں نے جب بھی حصری لکھی ہے پیغمبروں ہی کی کسی خاص واقعے سے اس کو شروع کرتے ہیں اور پیغمبروں ہی کی کسی خاص واقعے پر اس کو ختم کرتے ہیں اس کے بعد کوئی پاگل اٹھ کے یہ بولے کہ عیسیٰ ابن مریعہ نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں ہے تو خدا کی غسم یہ دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہے اللو بنا رہا ہے آپ کو بیٹھ کے یہ دو اور دو چار کی طرح جو باتیں ثابت ہیں نا ان کا انکار کر کے سوائے وسوسے ڈالنے کے اور کوئی کام نہیں کر رہا جب بھی حصری لکھی جائے گی تو یا تو قبل مسیح تو حصری لکھی جاتی ہے ہمیشہ پیغمبروں کیونکہ پیغمبروں کا اثر اتنا زیادہ انسانیت پر رہا ہے کہ اس سے زیادہ دوسری شخصیتوں کا اثر انسان پر رہا نہیں ہے دنیا کی جو سب سے معصر ترین شخصیتیں ہیں آپ ان کے وجود کا انکار کر دی اگر آپ نے پھر کسی بھی شخص کے وجود کو کوئی بھی کسی طرح سے انکار کر سکتا ہے پھر نیوٹن اور ریڈیسن تو کوئی کسی کھیت کی مولی ہے ہی نہیں آئین اسٹائن کا انکار اس سے بھی زیادہ آسان ہے نہیں آرہی بات لوگ کہہ سکتے ہیں یہ سب جھوٹی سائنسدانوں نے لوگوں کو علو بنانے کے لیے آئین اسٹائن کا نام استعمال کیا آئین اسٹائن نامی کوئی شخص نہیں گزرا جبکہ آئین اسٹائن کا اتنا تذکرہ کتابوں میں نہیں ہے جتنا تذکرہ عیسیٰ ابن مریم کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور کتنا اثر ڈالا پیغمبروں نے انسانی صیرت پہ انسانی زندگی پہ کہ آج بھی دنیا کی دو تہائی سے زیادہ آبادی پیغمبروں کے وجود کو اور ان کی تعلیمات کو فالو کرتی ہے چاہے مکمل کرے یا تعلیمات کو فالو کرنے کا دعویٰ کرے لیکن ان کی تعلیمات میں نجات سمجھتی ہے تو ایک دو تہائی انسانیت دو تہائی انسان یعنی مسلمان دیکھ لو یہودی دیکھ لو اور عیسائی کتنی بڑی آبادی بنتی ہے دو تہائی کے قریب انسان وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرنے میں نجات ہے تو جن کی تعلیمات پر عمل کرنے میں نجات ہے ان کی شخصیوں تو ہی کے وجود کے انکار کر دو اس سے بڑی یعنی حقیقت کا انکار کوئی کر سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی